اس وقت میں امریکہ کی ایک مشہور سڑک ایٹ مائل پر موجود ہوں اس سڑک کے ایک طرف غربت بستی ہے اور دوسری طرف امریکہ کی امیر ترین کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے سڑک کے ایک طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً چونتیس ہزار ڈالر سالانہ ہے جو کہ غربت کی لکیر سے قریب ہے اور دوسری طرف رہنے والوں کی فیملی انکم تقریباً چھہاسی ہزار ڈالر سالانہ ہے ایک طرف رہنے والے بچے اکثر ہائی سکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے اور دوسری طرف رہنے والے بچے عموماً یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کرتے ہیں امریکہ میں یہ واحد ہائیوے نہیں ہے جو خوشحالی اور بدھالی کے درمیان ایک واضح لکیر ہے ایسی یہاں پر بہت ساری ہائیویز ہیں جو کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں وجوہات چاہے کوئی بھی ہو لیکن اب اس فرق کو ختم کرنے کے لیے امریکی وفا کی حکومت ایک انیشیٹیو لے کر آئی ہے حال ہی میں امریکی وفا کی حکومت نے اگلے پانچ سالوں میں تقریباً ایک ارب ڈالر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس رقم سے امریکہ بھر میں ان تمام ہائیویز کو یا تو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا یا ان کی مرمت کی جائے گی اس طریقے سے کہ ان ہائیویز کی وجہ سے جو کمیونٹیز میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ کم ہو صدر بائیڈن کے ایڈمینسٹریشن نے اس ایک ارب ڈالر کی پہلی فنڈنگ کا آغاز کر دیا ہے ایک پروگرام کے تحت جس کا نام ریکنیکٹنگ کمیونٹیز پائلٹ پروگرام ہے اس پائلٹ پروگرام کے تحت وفا کی ادارہ ٹرانسپٹیشن ڈپارٹمنٹ امریکہ کے پینتالی شہروں میں تقریباً ایک سو پچاسی ملین ڈالر خرچ کرے گا گرانڈز کی صورت میں ان گرانڈز کی ریمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اب تک اس ادارے کو چار سو سے زائد اپلیکیشنز موصول ہو چکی ہیں جن میں تقریباً دو ارب ڈالر کی ضرورت ہے سب سے بڑی گرانڈ نیو یورک شہر کو دی جائے گی جو تقریباً پچپن ملین ڈالر کے برابر ہے اس گرانڈ کے تحت نیو یورک میں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بننے والے چھے لین کے ایک ہائیوے کی مرمت کی جائے گی اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے ہائیوے پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے سیاہ فارم کمیونٹیز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ہائیوے کی وجہ سے ان کمیونٹیز کا کنیکشن شہر کے بڑے بڑے حصوں سے کٹ ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں عام دورف میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں انیس سو پچاس کی دہائی میں امریکہ نے ایک بڑی انویسمنٹ کے تحت یہاں کا انٹر سٹیٹ ہائیوے سسٹم بنایا تھا لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور بہت سارے بزنسز بھی ڈسپلیس ہوئے تھے اور اس ڈسپلیسمنٹ کے سائیڈ افیکس آج تک بہت ساری کمیونٹیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے امریکی حکومت نے ایک لمبی لسٹ بھی شائع کی ہے جس میں ان تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے اور کن کن شہروں میں کتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اس وقت میں جس جگہ پر واک کر رہا ہوں وہ بھی اس بڑے انیشیٹیو کا حصہ ہے امریکی ریاست میشیگن کے شہر اوپارک میں موجود یہ چھوٹا سا پارک ایک بریج کا کام کرتا ہے ایک بہت ہی مشہور ہائیوے کے لیے یہاں رہنے والی جوش کمیونٹی اس پارک کو ایز ای پیڈیسٹریان بریج استعمال کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں تک پہنچنے کے لیے وہ کام کا یہ خیال ہے کہ اس پارک کی ریکنسٹرکشن سے نہ صرف ان کی عام دورف میں آسانی ہوگی بلکہ اس کمیونٹی میں پیدا ہونے والی دوریاں بھی ختم ہوگی اس جگہ پر کام شروع ہوگا دوہزار پچیس میں اور پروجیکٹ کا ٹوٹل خرچہ ہے تقریباً چار کروڑ ڈالر That's it, see you next time